موسیقی 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 مہاں پر اپسیدی دی اور سنکت کچھ اسی طرح جیسے کی جگنیش بتا رہے ہیں سب سے پہلے بات کروں گا ڈاکٹر کوشل پبار سے آپ کسی راجنیتک پارٹی سے نہیں ہے لیکن دیش کی دلیت راجنیتی دلیت راجنیتی کا اپیوگ راجنیتک پارٹیوں کی دشا اور دشا اور اس بیچ جگنیش کا دلی پہنچنا سنکت کس طریقے سے یہ ہمیں اس طرح سے دیکھنے کی افشرت ہے کہ جو جگنیش جی کے جو مدے ہیں وہ دلیت اندولن سے اپجے ہوئے مدے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ مہتپون بات بنتی ہے کہ اسی پارلیمنٹ سٹریٹ پر چندر شیکر راوان کی رہائی کو لے کے اور اور دلیت اتپیڑن کو لے کے چاہے وہ سارنپور کا دنگا ہو چاہے مرچپور کانڈ ہو چاہے ہاترس کی گھٹنا ہو چاہے مہاراشترا میں جدلیت اتپیڑن ہوا ان کو لے کر ہو جگہ جگہ پر دلیتوں نے پردرشن کیے دلی میں بھی دلیتوں نے پردرشن کیا تھا میں یاد کروں گی اس ریلی کو چندر شیکر راوان کی پہلی جو ریلی تھی جس میں وہ سویم ریلی کو سمدر کیا تھا اس میں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ پہنچے تھے اس کے باوجود بھی میڈیا نے اس کو کوئی توجہ دینا اچت نہیں سمجھا تھا اگر میں بہت سوشل میڈیا کے آدھار پر اپنی بات کو پکتا کروں تو شاید انڈی ٹی وی نے تھوڑی سی ریلی کا جکر کیا تھا اس کے علاوہ مین سٹیم کے میڈیا میں کہیں ریلی کا کوئی جکر نہیں تھا آج جگنیویش نے ایک ریلی کی جس میں پندرہ سو اور دو ہزار میکسیمم دو ہزار تینہ ہزار کے آس پاس لوگ رہے ہوں گے اس کے اوپر میڈیا ڈیبیٹ کر رہا ہے چینل کر رہا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سماجی کا اندولن بیکتی کے اندولن کے مادھم سے کبھی بھی بدلاو کی راجنیتی نہیں کر سکتا بابا سا بھیم راو میڈ کر سماجی کا اندولن سے نکلے ہوئے ایک نیتہ تھے کاشی رام کا اندولن ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے سماج کو جوڑا اگر وہ جب سڑکوں پر اترتے ہیں اور یہ جب سڑکوں پر اترتے ہیں تو ہمارا مین سٹیم کا میڈیا ان ساری چیزوں کو فوکس کر کے ایک بات کرتا ہے اگر چندرشیکن راوان کے رہائی کو لے کر بھیم کورے گھاؤں کی گھٹنا کو لے کر جگنیویس کو بات کرتا ہے آلانکہ آج کی ریالی میں جب میں نے ان کا بی بی سی نے جو لائیو کیا اس کے ریڈیو کو سنا آئے اس میں کہیں بھی انہوں نے بھیم کورے گھاؤں کی گھٹنا کا جکر نہیں کیا انہوں نے کہیں بھی جو ابھی دو دن پہلے والمیکی اپنیاز کو لے کر ایک کٹاکش کیا گیا بی جے پی اور کانگریس دونوں کے ہی لوگوں نے اے بی وی پی اور ان ایس وائی نے دھرمشالہ میں بقیدہ یہ کہا کہ جھوٹن کو جھوٹن جب اپنیاز جو آجادی کے بعد کا جو لکھا ہوا ہے اس اپنیاز کے مادم سے ہم جاتی وادی ہو کر اپنی بات کر رہے ہیں ہمیں ایسا ایج محسوس ہو رہے ہیں ہم لوگ جبکہ ایک دم فیک نہیں دونوں راجنیتی کے سہمتی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جگنیویس میں بیوانی کا نو ڈاؤٹ ایک اندولن سے اپجا ہوا نیتا ہے اونا کی گھٹنا کے مادم سے اگر ہم دے کے ان کا ہے کنٹریبوشن اب وہ آنے والے دنوں میں کیسے ان ساری چیزوں کو لے کر چلتا ہے آج کی ریلی میں بھی جتنے بہوجن کے اندولن کے دلیتوں کے سنگٹرن جتنے بھی لوگوں نے بھاگی داری کی ان میں نگنیا تھی ان کی منچ کے اوپر ریویندری جی ہمارے ساتھ موجود ریویندری جی صبحاویق طور پر کانگریس اتصاہید بھی ہوگی کیونکہ گجرات میں جو پرینام آئے ہیں ان پریناموں میں ان یواؤں کا یوگدان رہا ہے چاہے وہ جگنیش ہیں الپیش ہیں یا پھر ہاردک پٹیل ہیں تو ہم اسے کیا مانیں کیا ایک رنانیتی مانیں کہ فلال کانگریس کا کوئی بھی ایسا دلت نیتا اس کا پربھاؤ ماحول تو بنتا ہے تو ماحول میں نہیں ہیں اور ماحول میں یہ ہیں اگر یہ چہرے دکھائی ہیں تو کیوں نہ انہیں پریوسہ جائیں ایسی ہی یاترہ دلی میں جگنیش کی کیا اس کے پیچھے کوئی کانگریس کی بھی پلاننگ ہے کانگریس کی رنانیتی ہے اور کیونکہ یہاں سیدھا ٹارگیٹ کیا گیا ہے نریندر مودی جی ایسا ہے کہ ہمارا جو مکھے مددہ یہاں پہ رنانیتی سیلر کچھ ناؤ ختم ہو گئے ہیں گجرات میں جہاں تک ہم کو لگا ہم کو سمرتن کرنا چاہیے ہم نے سمرتن کیا اور ایمیلے بنے بھی اب ان کی لڑائی جو لڑنا ہے ہم تو ان کی لڑائی کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ دلیدوں کے ساتھ جو دیش بھر میں اتیچار ہوئے ہیں جیسا کہ نسی آر بی کا ریپورٹ کہتا ہے کہ پانچ راجے جہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے گجرات ہے راجستان ہے اتر پردیش ہے بیہار ہے ان سب جگہوں میں باون پتیشت جو دلیدوں پہ اتیچار ہوا ہے پورے وشف میں ان پانچ راجیوں سے آتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے ان کی چمڑی ادھےڑی گئی ہے چمڑوں کے بیلٹ سے مار مار کر اتنا ان کے ساتھ نشنس ویوار کیا گیا اور بہت کمبھیر اور سنگین ان کے اوپر اتیچار ہوا ہیں پتلے کم سے کم دو سالوں میں اور یہ آکڑے بتاتے ہیں میں نہیں کہتا گجرات میں سویم آپ دیکھ لیے دوہزار چودہ کے تلنا میں دوہزار سولہ میں تیس پرتیشت دلیدوں پہ اتتیچار بڑھا ہے اس کے علاوہ بھی ان کی مانسکتہ پہ میں پرشن اٹھاتا ہوں جیسے منموہن وید جی نے کہا تھا کہ آرکشن ہٹانا ہماری ذیمبے داری ہے موہن بھاگوات جی نے کہا کہ آرکشن کی سمیشکشہ ہونی چاہیے ہمارے پردھان منتری جی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مہلا اٹھانے سے ان کو آدھیاتمیک سکھ ملتا ہے ان لوگ نے کہا کہ ان لوگ کے اوپر ایسا دھیان دینا چاہیے جیسے ایک mentally retarded چائل کی طرف دھیان دیا جاتا ہے اس طرح کی مانسکتہ ہے یوگی آدھتنا تار بوسہار کمیونٹی پہ جاتے ہیں اتر پردیش میں تو پہلے سینٹ اور سابون دھیجتے ہیں یہ تو ان کی سوچ ہے اس بارے میں تو ہم کو دربھا کے پورن یہ ہے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے اس کے علاوہ بھی نریندر جادو کمیٹی دو ہزار دس میں تن کے گائیڈ لائنز تھا کہ ساڑھے چار پرتیشت بجٹ کا اسی ایسٹی کے لیے کرنا ضروری ہے یہ ہم لے کے آیا تھے ٹرائبل سپلان کے اسی ایسٹی سپلان کے آپ نے کیا ہم نے کیا دو ہزار دس میں ان کے آتے ہی انہوں نے سپلان گیپ کر دیا اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب دو دشملہ چھ پرتیشت ماتر پیسہ ان کو الوکیٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے اور اس کے لیے باقی آکڑے بھی میرے پاس بہت سارے بتانے کو کہ کس طریقے سے ہماری لڑائی ان کے سنگھرش کے ساتھ ہے اس میں کوئی راجنیتی کی بات نہیں کانگریس میں نہیں ہے وہ اپنی الگ پارٹی بنا سکتے ہیں کر ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم دلیتوں کی ساتھ کام تو آپ ہی کا کر رہے ہیں ہمارا نہیں کر رہے ہیں آپ کا بھی کر رہے ہیں پرزادت بچے گا تو آپ بچیں گے کانگریس جی کانگریس کے کانگریس کے کانگریس کے پروکتہ جب دلیتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت حسیاسپد لگتا ہے یہی کانگریس کی سرکار میں جب ایشین گیمز ہوئے تھے جس پلان کیے بات کرنے کے اتنا اتنا الارٹ ہونا چیئے اتنی راشی چار پرسنٹ اور سارے چار پرسنٹ انہی کانگریس کی سرکار میں یہ جو ایشین گیم میں پورا کمپورنٹ پلان کا پیسہ لگا دیا تھا انہوں نے اور انکہ ہی منتری نے کہا تھا کہ کیا دلیت کھلاڑی کھیلنے نہیں آتے کیا دلیت کھلاڑی نہیں کھیلتے تو ہمیشہ دلیتوں کا کوئی ہیت کبھی کانگریس نے نہیں کیا نہ کبھی بابا صاحب کو سممان کانگریس نے دیکھ کیا جہاں تک جگنیس کا وشہ ہے کیونکہ چرچہ کا وشہ جگنیس ہے جگنیس واسطوں میں مخوٹا ہے اور پیچھے جو مخ ہے وہ راحل گاندی کا ہے کیونکہ یہیسا نہیں ہوتا تو راحل گاندی کے جو سب سے پری الانکار سوائی ہے جو پورا ان کا سویسل میڈیا دیکھتے ہیں وہ الانکار سوائی وہ کیا کر رہے تھے پریس کلپ میں اور پھر کیوں بھاگے اس الانکار سوائی یہ پورا ایک راشتر ویابی شڑیانتر ہے جس میں کانگریس اپنی خوئی ہوئی جمین پانا چاہتی ہے اور وہ دلیتوں کے آگے اس کی ایکسپوزر ہو گئی ہے دلیتوں کے لئے کام کیا ہے جگنیس ابھی کہے رہے کہ دو کروڑ ابھی جگنیس بتا رہے تھے کہ دو کروڑ یوہاں کو روزگار دو ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو روزگار دیئے ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو لون دیئے مدرہ بینک میں اور چار لاکھ تیس ایکس بڑھ چکے اور اس ساڑھے چار بتائیے ہوا یہ ہے سندگی سوالاک برانچ ہے اس میں سے صرف 6% بینکوں نے اس کی اندر لون دیا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھئے ہر بینک ایک انسوچی جاتی اور ایک محلہ کو انیواری روپ سے لون دے گی ہر بینک دے گھی دیا کتنا چھے بینک 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 چلیے بتا دیتا ہوں آپ کچھ آکڑوں کی بات بتائی دیتا ہوں 2013 میں جب ہماری سرکار تک بیاند بے سکیند رہی روزگار کے حساب سے ہم دیکھیں گے جو آف جو دیئے گئے ہیں 92 1928 نوکریہ دی گئی تھی آکھ کی 2015 میں 8 436 نوکریہ دی گئی ہے ڈ 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 49 نمبر کا پرشن تھا تاریخ ہے 29 مارچ 2017 اس دن آپ نے ہم کو بتایا ہے کہ کانگریز گورنمنٹ 2013 میں 92928 نوکریہ دی ہے انہوں نے یہ نوکریہ دی تھی ہمارے ریکروٹمنٹ آف سینٹرل گورنمنٹ جابز فور ایس سی اور 2015 میں یہ نوکریہ ہو گئی ہے 8436 یعنی 90% کم 90% کم اور یہ بہت دنوں تک اس دیش کو بھرمیت نہیں کر پائیں گے آپ کے بھرمیت کر رہے ہیں ابھی آپ اگر بھرمیت کرنا بند کر دیجئے ابھی جب پچھے اور ترک میں ٹکھتا ہے تو آپ انرگل بولنا شروع کر دیتے ہیں میں تو تچھوں کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ دیجئے گلت ہے میں تو لوگ سبا کی بتا رہا ہوں آپ صدرس نہیں ہیں جاتے ہیں لوگ سبا میں کی نہیں جاتے ہیں آپ آپ گلت آگڑے دے رہا ہوں میں نمبر کے ساتھ دے رہا ہوں تاریخ کے ساتھ دے رہا ہوں آپ کیا بتا رہے ہے مجھے آپ لوگ سبا میں جاتے ہیں اگر انگتے نہیں ہوں گے تو آپ نے بھی سنے ہوگا یہ اتتر اور آپ کی جانتکاری کے لیے بتا دیتے ہیں کہ انسٹارڈ کوسچن لوگ سبا میں نہیں آتے ہیں وہ صرف جواب آتا ہے جواب ہی بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں جواب ہی بتا رہا ہوں جو پرشن جواب ہی بتا رہا ہوں جو آیا لوگ سبا میں لیکن مالوی جی اگر یہ صحیح ہے جو بتا رہے ہیں گلت گلت کی میں نے تو دیکھا نہیں اگر یہ صحیح ہے تو واقعی یہ چنتنی ہے اچھا آپ بتا دیجئے آکڑے صحیح کیا ہے پھر چلیے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں لوگ سبوں میں کیا آپ صحیح آکڑا بتا دیجئے مجھے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سارے سارے جو بیکلا گے اس کو بھرنے کے شروعات کی ہے ریلوے میں ڈینڈا ہمارے دلیت ورد کو کھڑا کرنے کا کام کیا ہے گھر گھر میں چولا اور ہر گھر کو پکی چھت دینے کا کام کانگریس نے نہیں کیا کسی دلیت کے گھر پہ پکی چھت دینے کا کام پردان مستری آواز کے نام پہ یہ کسی کانگریس نے نہیں سوچا کبھی کانگریس نے اس پر بچار نہیں کیا یہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے مانی نریندر مودی جی کی سرکار نے کہا ہم نے بہت کیا بی جے پی کہہ رہی کہ ہم نے کیا دوسرے طریقے سے کیا لیکن کانگریس کہتی نہیں کیا اب جگنیش میں باڑی آ گئے ہیں کون کر پائے گا دیکھیں جگنیش میوانی اگر کرتا ہے تو دلیت سماج کے لیے اور پورے بہجن سماج کے لیے بہت بدھائی کے پاتر ہوں گے امید کی جا سکتی ہے اور یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ جو دلیتوں کے اتپیڑن اور اس سے نکلا ہوا ہو شوشیت ورگ سے نکلا ہوا ہو تو اسے امید ایک بندتی ہے کیونکہ ہمارا جو دلیت راجنیتی کے اندر جو ایک consciousness آئی ہے وہ ایک پہچان اس کو ملی ہے حالانکہ اس کو سماجک چیتنا یا سماجک سمجھ جاگریت ہونے کے لیے ابھی ٹائم لگے گا اگر وہ لگتا ہے ٹائم تو ایک طرح سے راجنیتی اور سماجک دونوں چیتنا دونوں ہی سامجس سے کر کے ایک سماج کی بہتری کے لیے کام کر سکتی ہے لیکن ویڈمبلا ہمارے دیش کی یہ ہے کہ ہم راجنیتی چیتنا تو حاصل کر لیتے ہیں راجنیتی سمجھ تو حاصل کر لیتے ہم راجنیتی پیدا بھی کر لیتے لیکن وراجھ Burg tee کے روپ میں پیدا ہوتا ہے اور جب بھی سماجی کندولن سے نکلا ہویا کوئی نیتی ہوتا ہے اور ایک اپنے آپ کو نکلا ہویا نیتا ہوتا ہے کاشی رام جی کے نیتہ تھی سماج کے نیتہ تھی لیکن ایک نیتہ member of legislative تو ان میں انتر رہے گا کیونکہ سماجی کاریا کرتا اور ایک نیتہ اپنی راجنیتی باؤنڈری سے بندھ ہوتا ہے یہ یہ بلکل صحیح ہے کہ جگنیز جی نے آج کی جو ہنکار ریلی تھی اس میں صحیح مدو کو اٹھایا چندر شکر راوان کے اوپر کیونکہ پہلے سے بھی اندولن ہو چکا ہے یہ کوئی نئے اندولن نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نئے مانگ تھی اس میں بلکہ ہم ایک سماجی سنگٹنوں کا جو پرتنی دیتوں ہونا چاہیے تھا وہاں وہ کم تھا وہ صرف آڈینس میں تھے ہی منچ پہ جو بولے وہ عمر خالد شیلہ اور کنیہ بولے اس کو ہم دلیت اندولن اس کو بلکہ ایک ایک طرح سے اس نے جریعے سے بھی دیکھتا ہے کہ جب جب یہاں دلیتوں کا اوبار ہوتا ہے نیتریتوں کا اس کو کہیں نہ کئی کیپچر کر لیا جاتا ہے اگر میں پچھلے رویت ملا کے او دھان کو لوں تو پورا کا پورا دلیت سماج ایک دروی کرن ہوا ہیدرباد سے لے کے نورت انڈیا تک وہ پورا کا پورا دلیت سماج میں ایک جاگریتی آئی چیتنا آئی سڑکوں پہ اترے لوگ لیکن وہ اندولن کہاں جا کے لے کے گئے ہم لوگ جینیو میں جینیو میں ایک خاص ایک جو طبقہ تھا جو چاہتا تھا کہ دلیت اندولن کہیں نہ کہیں اس پہ ڈیوٹ ہو وہ آپ نے دیکھی لیا ہوگا ابھی ہم نے کہا ہے کہ عمر خالد نے یہ نعرے لگائے یا جو بھی لگائے وہ تو عدالت کا کام ہے جسٹس کریں گے ان کے پاس فیکٹ ہوں گے لیکن ہم یہ ہمارا ایک دلیت اندولن کے ایک سماج کے اندولن کے کام ہم یہ دیکھتے ہیں نہیں بھی کہتے کہ ایک کانگریس نہیں کر پائی کانگریس کہتے ہیں بی جی پی کر ہی نہیں رہی ہے تو کیا جگنیش جیسے ویکتی کر لیں گے نہیں ہو پائیگا تو کیوں نہیں ہو پا رہا میرا سوال یہ ہے میں یہ کہنا چاہتے ہیں اس سرکار میں ہو رہا ہے سرکار دونوں ہی ایک جیسی ہیں جی کانگریس کی سرکار میں میں ابھی آپ نے آپ کو دو ملٹ پہلے ادھان دیا ابھی دو دن پہلے ہی کانگریس کے ایم پیج نے دلائی لاما کو جا کے گوہر لگائی کہ ہم جھوٹن کو نہیں پڑھا پا رہے کیونکہ اس سے ہمیں ایک ایسائز محسوس ہوتا ہے ان کو کانگریس والے کو بھی اور بیجی پی والوں کو بھی دونوں کو ہی جو اچھے خاصے رمیش بھاردواج جی ہیں اچھے خاصے لوگوں کی ریپورٹنگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹن ایک اپنیا سے آتم کتا ان کو یہ نہیں پتا کہ 1913 کی گٹنا نہیں ہے وہ 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی وہ اب کا ہے آجادی کے بعد کے اندولن کا ہے آجادی کے بعد کا سہتے ہمارے سامنے ہیں اگر ایسی مانسک تو میں یہ کہنے چاہتی یہ راجنی تک سمجھ ہے نہ ہی کانگریس اور نہ ہی بیجی پی ایسے کوئی سماجک بدلاب کا کام نہیں کرتی اب بتائیے چندہ مل مالوی جی کوئی بھی سماجک بدلاب کا کام نہیں کیا جا رہا ہے بھلے ہی آپ کمب میں بھلے ہی آپ سیہست میں دلت سادو سنتوں کے ساتھ سنان کر لیجئے چاہے آکڑوں کے طور پر یہ بتائیے کہ سرکاری یہ ہے پرائیویٹ یہ ہے ہم اسے اس مکہ دھارہ ملا رہے ہیں اور اس مکہ دھارہ سے الگ کر رہے ہیں ابھی بھیم کورے گاؤں کی گھٹنا جو ہی میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ دونوں الگ الگ گھٹنا ہے عمر خالد اور جگنیوی سمیوانی ایک میٹنگ کرتے ہیں پونا میں بھیم کورے گاؤں کی گھٹنا بھیم کورے گاؤں کو سیلیبریشن شوری دیویس کے روپ میں جو بنایا جا رہا ہے جو بابا سب بھیم راوی میڈ کر کا سپنا رہا ہے کہ بھیجے ستم کے روپ میں اس کو جانا جائے وہ اور ہے بھیم کورے گاؤں میں بھیم کورے گاؤں کی گھٹنا اور پونا میں جو ایک میٹنگ ہوتی ہے ان کی وہ گھٹنا دونوں الگ 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 جبکہ ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے اس میں کانگریس بھی اتنی جیمہ دار ہے اور بی جی پی کے لوگ تو اس میں مال بی جی اور ابھی آج کی ہی ریپورٹنگ ہے سوچل میڈیا کے مال بی جی آپ لوگوں کے گرفتار کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس پہ بی جی پی کھا بہنش ہے بی جی پی لا کے ڈیبیٹ کہاں کھڑا کر رہی ہے عمر خالد کے اوپر مال بی جی لگتا ہے کہ سمپر کٹ گیا ہے رویند جی دیکھیں ایسا ہے کہ ایک ساماجک جیسے جیسے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ بات ہے آپ بدلہ آپ ہے بدلہ آپ پریاست ساماجک جو پرکریہ ہے وہ سامی لیتی ہے رات و رات سمیدھان آپ کو سامانتہ دے سکتا ہے لیکن مانسک سوچ لوگوں کی مانسک ساماجک چیتنا اور نیتک تا بدلنے میں سامی لگتا ہے رات و رات نہیں بدلتا ہے تو ایک ستت پریاست ہے جس کے تحت کام ہونا چاہیے اور اسی کے تحت کتنہ سامی لگے گا ساٹھ سا سے زیادہ آزادی سے ابھی جیسے اب ان کی سرکار آگئی ہیں جو کہ ان کی تو ویروذی ہیں ساماجک اس میں ورن ویوستہ میں کریں گے بالکل کریں گے ان کو ہے تو چوتھی پی اپتھی تو نیچے ہے جو کہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں یہ تو سن تو پہلے نمبر پہ آنے والے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہی ان کا ہی سامراج ہے اور ان کے ابھی کا اتحاس نہیں ہے راشتری سویم سیوک کا اتحاس سنگ کا اتحاس پڑھ کے دیکھ لیجئے ان کے نبی سال کے اتحاس میں سب ہی اپر کاس لوگ اس کے سنگ سرچالک رہے ہیں اور ان کی کیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہاں ہم پریاست کرنا چاہیے لیکن کیونکہ ایسے لوگ آیا آتے ہیں بیچ بیچ میں جو سماجک سوہارت کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے دس سال پیچھے اور دیش چلا جاتا ہے بیس سال پیچھے چلا جاتا ہے ہم اس بات سے بلکل اس بات سے ہم لوگ سچیت ہیں ہم کو معلوم ہے کہ سماجک چیتنا کیسے آتی ہے اور سرکار کو کس طریقے سے اور کس ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے جس میں ایک عام آدمی کو عام ناغریک کو لگنا چاہیے کہ اگر میں ان کے خلاف سے بات کروں گا تو وہ غلط ہوگا مالوی جی کیسے ہوگا کیسے آپ یہ بتا پائیں گے کیسے یہ دے پائیں گے ہاں میں سن نہیں پایا ہوں آپ دھورہ دیجئے سنکیت کیسے دے پائیں گے کہ نہیں یہ سرکار ہی یہ سن نہیں پایا یہ سن نہیں پایا آپ کیسے دے پائیں گے دکٹر کاوشل کہتی ہیں کہ بی جے پی ہوئے کانگریس دلیت ہتیشی کوئی نہیں ہے سب دکھانے کے لیے کرنے کے لیے کچھ اور دیکھئے دلیت ہتیشی بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسا اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جب سچر کمیٹی آئر رنگنات مصر کمیسن آیا یہی کانگریس کے نمائند یہاں بیٹھے انہوں نے دلیتوں کے آرچھن میں ڈاکہ ڈالنے کا کام کیا اور اس آرچھن کی رچھا اگر کی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کی بیش کانگریس سے نہیں چلتا ہے ساہب سمیدھان سے چلتا ہے ابھی جو کانگریس کی دعائی جنہ بند کریے اتنا بڑا اتنا بڑا یہ سرکار تو آپ کی تھی سرکار تو آپ کی تھی اور اتنا بڑا اگر بھیان چل رہا ہے میں نے آپ کو تین بڑے بتا ہے کہ ہر گھر کو اچھا دوگی تو سب سے پہلے گریب وقتی کو اور گریبی اگر کئی ہے تو وہ انسوچیت جاتی کے لوگوں میں ہے جا اکٹھ گریبی ملتی ہے جا ابھی بھی لوگ گریب ہیں تو وہاں اگر ان کو چھت دینے کا کام کرا پہلے کیوں نہیں ہوا یہ ہماری سرکار نے کیا کہ ہر وقتی کو آپ نے کتنا دے دیا بتائیے آگرے تو بتائیے آپ تو پروچن دے رہے ہیں تب سے آپ سے آگرے پوچھا آپ پروچن پر پروچن دیے جا رہے ہیں ستی نرائنٹ کی کثہ نہیں ہو رہی ہے دیکھئے آکڑے بتائیے آکڑے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کتنے لوگ کو دیئے ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ ہم نے گھروں میں گیس پہنچائی ہے ہم نے ساڑھے چار لاکھ کروڑ کے لون باتے ہیں آج سبھے تین تھا پردان منتی جی نے کہا ابھی ساڑھے تین ہو گیا ہے شام تک بہت بڑھیا پردان منتی جی سبھے تین کہہ گئے تھے آپ ساڑھے تین کہنے لگے شام تک بڑھیا ایسی چکریہ ہے ایسی اندتی کرتے نہیں جی ٹیلی ویژن پر ٹیلی ویژن پر آپ کا وکاس دیکھ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے سبھے پردان منتی کو دیکھا اور آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی وکاس کی پردین کی یہی ہے ٹیلی ویژن پر ہی ہوتا ہے اب کل سبھے آئیں گے شوشن ہوا ہے تو وہ کیول کامگریس کی بڑھیا اور اسی لیے کامگریس کو چھوڑ دیا بھرگلانہ نہیں نہیں چاہتے ہیں یہ دیش سب سمجھتا ہے ہمارا ہی کوئی کر سکتا ہے اور اس کی کہوں کو pas دہیا کیوں کی وہ ہمارے خطہ کے ساتھ پریے بھر حضت سے اوپر دیلے کا کام اگر کسی نے کیا تو وہ یہی پی نے کیا ہے بھارت رتن دینے کا کام وہ ہمارا ایک سمردھن کی سرکار دی دیکھیں لیکن تمام ساری باتیں ہیں تمام سارے ترک ہیں ایسا نہیں ہے کہ آزادی کے بعد اس ورگ کا وقاس نہیں ہوا ہر سرکار نے اپنے اپنے طریقے سے کام کیے اور ایسے بہت سے چہریں ہیں ایسے بہت سے نیتا ہیں وہ نکل کر بھی آئے اور انہوں نے بھی سماج کے لیے کام کی لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ سرکار ہیں جس گتی سے کہتی ہیں کیا اس گتی سے اس ورگے کے لیے کام کر پاتی ہیں کیا اس گتی سے اس ورگ کو دے پاتی ہیں جو وعدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے چاہے وہ کانگریس کے دلت نتہ ہوں پی جے پی کے دلت نتہ ہوں یا پھر جگنیش میبھاڑی جیسے لوگ ہیں کیونکہ جب یہ دلتوں کی بات کر کے آگے نکلتے ہیں تو ان کی بات بہت پیچھے چھوٹ جاتی ہے اور یہ بہت آگے نکل جاتے ہیں دیکھنا ہوگا ان سب کے بیچ کہ جگنیش جن کا ادھا ایک دلت نتہ کے طور پر ہوا ہے دلی میں جو انہوں نے اپاستی درج کی ہے کیا واقعی وہ اس گتی کے ساتھ دیش میں الک جگہ پاتے ہیں اور اس ورگ وشش کے لیے کام کر پاتے ہیں یا صرف وہ بھی ایک راجنیتک مہرہ بن کر رہ جائیں گے فیلار اس پر چرچہ میں اتنا ہی باقی کی خبروں کے لیے آپ چلتے رہیے سمجھ کے ساتھ